ہمارے چینل میں خوش آمدید چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میری ماں بیوہ تھی اور گونگی تھی کمانے والا کوئی نہ تھا اسی لیے بہت ہی امیر گھر میں ملازمت کرتی تھی صاحب نے ان سے نکاح کر لیا ان کا کہنا تھا کہ اممہ ان کا بہت سلیقے سے گھر چلاتی ہے لیکن شام ہوتے ہی اممہ میرے پاس آ جاتی ہیں اور بہت خوف زدہ ہوتی ہیں لیکن سو پھر صاحب ان کو بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں میں اممہ کی بات اشاروں سے نہیں سمجھ پاتی ایک دن میری روح لرز گئی جب اممہ نے ایک میرا نام ماریا ہے میں ایک ہی بہن تھی میری اممہ جو کہ بول نہیں سکتی تھی ان کے ہاں اولاد بھی ایک ہی تھی یہ بات مجھے دادی نہیں بتائی تھی کہ میرے اببہ نے میری اممہ سے شادی کرنے کی خود حامی بھری تھی جبکہ دادی اس پر راضی نہیں تھی وجہ یہی تھی کہ میری اممی بول نہیں سکتی تھی دادی کا کہنا تھا کہ ان کے محلے میں مولوی صاحب رہا کرتے تھے ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ گنگی تھی اور مولوی صاحب بہت نیک اور اچھے انسان تھے سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کی بات مان لیا کرتے تھے وہ کافی عرصے سے اس محلے میں رہ رہے تھے اور پھر اچانک سے ان کی طبیت کافی خراب رہنے لگی میرا اببہ کیونکہ پانچ وقت کے نمازی تھے مسجد میں جا کر باجامات نماز ادا کیا کرتے تھے اسی لئے مولوی صاحب سے اببہ کی اچھی جان بہشان تھی جب کچھ جن مولوی صاحب مسجد میں نظر نہیں آئے تو اببہ ان کی خیریت تریافت کرنے کے لئے ان کے گھر پہنچ گئے وہیں ان کی ملاقات مولوی صاحب کی بیٹی یعنی کہ میری امہ سے ہوئی تھی مولوی صاحب سے ملنے کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہے مشکل میں ہی مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دینا چاہتے ہیں لیکن جو بھی رشتے والے آتے ہیں یہ دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی بول نہیں سکتی جبکہ وہ بہت خوبصورت اور سلیقہ من تھی اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس کا سلیقہ نہیں دیکھتا تھا صرف اور صرف یہ دیکھنا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ وہ بول نہیں سکتی مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کے لئے اس قسم کے رشتے آتے ہیں یا تو کوئی دوسری شادی کا خواہش مند ہوتا ہے یا پھر پہلے سے طلاق یافتہ یا پھر رنڈوا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے کر کے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے لیکن اب جس طرح کے حالات انہیں نظر آ رہے ہیں ایسے میں انہیں اس بارے میں کچھ سوچنا ہی پڑے گا گھر میں بٹھا کر رکھنے سے بہتر ہے کہ وہ اسی طرح کی کسی رشتے سے دوسری شادی کرنے والے سے یا طلاق یافتہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں اسے کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی اور وہ اپنی فکر سے آزاد ہو جائیں گے اپنے فرض سے آزاد ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے جب یہ سب بات میرے بابا کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک لمحی کی دیر نہیں لگائی دی اور مولوی صاحب سے رشتے کی بات کر دی ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہیں جب یہ بات میری دادی کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس بات پر کافی ہنگامہ کیا میرے اببا بھی ایک ہی بھائی تھے اور ان کی تین بہنیں تھی بہنوں نے بھی اس بات پر شور کیا تھا کہ ایک ہی بھائی اور وہ بھی ایک گنگی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے جبکہ ان سب کے اپنے بھائی کو لے کر بہت ارمان تھے وہ اپنے بھائی کے لیے کیا کیا کچھ سوچ کر بیٹی ہوئی تھی جبکہ اببا نے ارادہ کر لیا تھا کہ اببا اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے ہرگز نہیں تھے اس طرح سب کی مخالفت کے باوجود بھی اببا اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے اور انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جب دادی اور پپو نے یہ دیکھا کہ اببا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے پاس اببا کے فیصلے کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے بھی اپنا احتجاج ختم کر دیا اور اببا کی خوشی میں خوش ہو کر شادی میں شرکت کر لی اس طرح سے میرے اببا نے میری امہ سے اپنی مرضی سے شادی تو کر لی تھی لیکن اس کے بعد بھی دادی اور پپو کا رویہ امی کے ساتھ اچھا نہیں رہتا تھا پپو جب بھی گھر آتنی تو میری امہ کو کافی پریشان کر دی وہ امہ کو باتوں ہی باتوں میں باتیں سنائے کر دی جبکہ ماں تو بول نہیں سکتی تھی ایسے میں انہوں نے کیا جواب دینا تھا وہ بس ان کی ساری باتیں سن کر خاموش رہ جائے کر دی وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ان کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں کافی سکون ہو گیا وجہ یہ تھی کہ میری فپو گھر آنا کم ہو گئی تھی اور میری امہ کو باتیں نہیں سننی پڑتی تھی جس کے وجہ سے ہماری زندگی میں کافی سکون آ گیا تھا امہ اببا کی شادی چار سال بعد میں پیدا ہوئی میرے بعد کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا جبکہ میری فپو اور دادی نے اببا کو دوسری شادی پر بہت مجبور کیا تھا لیکن اببا ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ان کے لئے بیٹی ہی کافی ہے وہ اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بیٹی کا اچھے طریقے سے پرز ادا کرنے کی حمد دے اور اس کے سارے حقوق پورے کرنے کی حمد دے اببا نے اپنے آخری دم تک میری ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اپنے رشتے کو اچھے طریقے سے نبھایا میرے اببا کے گردوں کا مسئلہ تھا ان کے گردے پوری طرح سے بیکار ہو چکے تھے ان کا بہت علاج کروایا لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اب مزید ان کا علاج نہیں ہو سکتا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے اببا کافی دن اسپتال میں رہے وہ بہت تکلیف میں تھے اس تکلیف میں بھی میری امہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پھر میرے اببا ہم دونوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے اببا کا ایسے چلے جانا میری ماں کے لئے بہت بڑا صدمہ تھا وہی میرے لئے کم بھی نہیں تھا میں نے اپنے امہ اببا کو اپنے آس پاس دیکھا تھا وہ دونوں ہی میری کل کائنات تھے ایک اببا ہی تو تھے جن کے ساتھ میں اپنے دل کی ساری بات ہی کیا کرتی تھی اور اب وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے اببا کی موت کو کچھ وقت گزر گیا تھا میری ماں کی عدد پوری ہو گئی اس کے درمیان میں جو پیسے پہلے سے جمع کیے ہوئے تھے وہ ہی ہم لوگ استعمال کر رہے تھے لیکن اب جبکہ وہ پیسے بھی ختم ہو گئے اور گھر چلانے کے لئے کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا کیونکہ نہ تو میرا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی ایسا جو ہماری مدد کر سکتا اببا کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں تھا ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی تھا ہی نہیں اسی لئے امہ نے کچھ سوچتے ہوئے کام کرنے کا فیصلہ کیا اتنے عرصے میں مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی وہ اشارے سے مجھے اپنی بات سمجھا دیا کرتی تھی اور میں بینہ کسی مشکل کے ان کی ساری باتیں سمجھ لیتی امہ کا کہنا تھا کہ جیسے کہ وہ بول نہیں سکتی تھی اسی لئے ان کے لئے کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں ہوگا اس لئے ایک ہی کام سب سے زیادہ آسان ہے وہ یہ کہ اگر وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دے کیونکہ اس میں انہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ آسانی سے اپنا کام ختم کر لیں گی میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں اس طرح کسی کے گھر میں جا کر کام کرے لیکن اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے سکول ابھی ختم کیا تھا اور اب مجھے کالج پڑھنا تھا میری تعلیم اتنی زیادہ تھی اور نہ ہی ابھی میری عمر ایسی تھی کہ میں باہر نکل کر کوئی کام کر سکتی اما نے مجھے سختی سمنہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اببہ نے مجھے بہت لات پیار سے پالا ہے اببہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ وہ کس طرح اپنی بیٹی کا فرض اچھے طریقے سے ادا کرے اور ایسے میں میری اما مجھے گھر سے باہر بھیج کر میرے باگ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی اسی لئے وہ کچھ بھی کر کے مجھے پالیں گی لیکن مجھے گھر سے باہر جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھے صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے باقی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ ان کے لئے ابھی وہ موجود ہیں اما نے دو تین گھروں میں کام شروع کر دیا میری اما کا کام بہت سلیقے سے تھا یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جو بھی ہمارے گھر آتا ہمارے گھر کو دیکھ کر دیکھتا رہ جاتا کیونکہ میری ماں بہت زیادہ صفائی پسند اور سلیقے میں خاتون تھی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہوتی تھی ذرا بھی مٹی یا گند ہمارے گھر میں نہیں تھا میری دادی میری پھپو میری اما کے لاکھ مخالف سہی لیکن اس کے باوجود بھی میری اما کے سلیقے کی وہ بھی تعریف کیا کرتی تھی دادی کے انتقال کے بعد پھر بھی پھپو کبھی کبھی چکر لگا لیتی تھی لیکن جب سے اببہ کا انتقال ہوا تھا انہوں نے تو جیسے ہمیں بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا انہوں نے تو جیسے ہمارے ساتھ اپنا رشتہ ہی ختم کر لیا تھا نہ کبھی ہمارے گھر آئے اور نہ ہی ہم کبھی ان کے گھر گئے مجھے تو ویسے بھی ان کے گھر جانے میں کوئی خاص پسند ہی نہیں تھا جبکہ ماں کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں دی اس لئے ان کا بھی کبھی چکر نہیں لگتا تھا میری امہ دو تین گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اس کی وجہ سے پورا دن ان کا گھر سے باہر گزرتا اور میں پورا دن گھر میں اکیلی رہ دی ایسے میں امہ نے سوچ دیا تھا کہ وہ ایک ہی کام کریں گی اور جلدی کام ختم کر کے گھر واپس آ جائے کریں گی کیونکہ مجھے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تھی میں نے امی سے یہی کہا تھا کہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں لیکن میری امہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھی کہ ان کی نظر میں میں آج بھی چھوٹی سی بچی تھی جسے کوئی بھی کام نہیں آتا اور وہ اپنے ہر کام کے لئے اپنی ماں کی طرف دیکھا کرتی ہے پھر میری امہ نے ایک بڑے سے بنگلے میں ملازمت چرو کر دی امی نے مجھے بتایا تھا کہ جس امیر گھر میں اب وہ جاتی ہے وہاں پر کام کے لئے الگ سے ملازم موجود ہیں امہ کا کہنا تھا کہ گھر میں کوئی عورت موجود نہیں ہے مالک ایک مرد ہے میری امہ پہلے وہاں پر کام کرتی تھی جب اس امیر آدمی کو امہ کا سلیقہ بہت پسند آیا تو اس نے میری امہ کو یہ کام سونتیا تھا انہوں نے صرف گھر کے باقی ملازموں کے کام پر نظر رکھنی ہوگی اور ان کے گھر کو اچھی طرح سے سجانا ہوگا جس کی وہ انہیں اچھی خاصی تنخواہ دیں گے اس کے علاوہ میری ماں کو کوئی اور کام کرنی کی ضرورت نہیں ایک طرح سے میری امہ کو ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنی تھی کیونکہ ان کے گھر میں کوئی عورت موجود نہیں تھی اسی لئے انہوں نے امہ کو اپنے گھر کے ذمہ داری سونپ دی تھی یہ کام میری ماں کے لئے بہت آسان تھا اور اس سے پیسے بھی اچھے ملتے تھے جن سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ میری ماں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ میں خود نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں بہت زیادہ محنت کرے یا پھر زیادہ محنت والا کام کرے جس سے وہ تھک جائے امہ اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر بھی آ جائے کرتی تھی اور ہم کافی سارا وقت ایک ساتھ گزارہ کرتے ماں کے چلے پر تھوڑی بہت تھکاور دیکھ کر میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش من کا بیٹا ہوتی اور میں ان کے سارے مسائل حل کر دیتی میری امہ کو کبھی بھی کام کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دن اسی طرح جب میری امہ اپنے کام سے واپس آئی تو وہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھی ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سوچ میں لیوبی ہوئی ہیں مجھے ان کا چہرہ پڑھنا بھی آ گیا تھا اور میں اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اب وہ کس سوچ میں ہیں جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے اگر ایسا تھا تو مجھے سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا تھا وہ دن تو ایسے ہی گزر گیا لیکن اگلے دن سے دوبارہ جب امہ اپنے کام سے واپس آئی تو دوبارہ سے کسی سوچ میں لیوبی ہوئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں مجھے کچھ بتانا چاہتی ہیں لیکن بتا نہیں پا رہی بے نے انہیں حمد دی تھی اور انہیں اس بات پر اتمنان دلایا تھا کہ جو بھی بات ہے مجھ سے کھل کر کر سکتی ہیں جب مہا کا کہنا تھا کہ وہ جس امیر گھر میں کام کرتی ہیں وہاں کے مالک نے انہیں نکاح کے لئے کہا ہے امہ کا کہنا تھا کہ ان کے مالک کا ان کا سلیقہ بہت پسند آیا ہے اسی لئے وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں امہ کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ان کی کوئی والاد نہیں ہے ایسے میں وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ میری ماں سے نکاح کے خواہش مند ہے امہ کا کہنا تھا کہ وہ نکاح کرنا نہیں چاہتی لیکن یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اس شخص سے نکاح کر لیا تو اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے امہ کا کہنا تھا کہ ان کو اپنی فکر نہیں ہے وہ میرا مستقبل بنانا چاہتی ہے ایسے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کہ مجھے اتنی اچھی زندگی نہیں دے سکتی جتنی اچھی زندگی وہ مجھے یہ شادی کر کے دے سکتی ہیں میں امہ کی بات پر خاموش ہو گئی امہ کا کہنا تھا کہ میرے مستقبل کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں اس لئے انہوں نے اس شخص سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا امہ کا کہنا تھا کہ وہ شخص کافی امیر ہے اور میری ساری ذمہ داری اچھے طریقے سے اٹھا سکتا ہے میں نے امی سے یہی پوچھا تھا کہ کیا وہ آدمی یہ بات جانتا ہے کہ میں ایک بیٹی بھی ہے آپ کی جب امہ کا کہنا تھا کہ ماں نے اسے میری تصویر دکھائی ہے بتایا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں ان کے ساتھ ہی رہوں گی جس پر اسے کوئی اتراز نہیں ہے امہ کا کہنا تھا کہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی اپنی کوئی آلات نہیں ہے اس لئے اسے خوشی ہوگی کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں گی مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ رکھیں گے اممہ فیصلہ کر چکی تھی اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری اممہ اس کام سے اور مشقت سے جان چھوٹ جائے اس لئے میں نے ان سے نکاح سے انہیں نہیں روکا بلکہ میں نے اپنی رضا مندی دے دی میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر انہیں اپنے لئے فیصلہ ٹھیک لگتا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے پھر دو دن کے بعد دو شخص ہمارے گھر موجود تھا اس کے ساتھ اس کے دوست اور مولوی صاحب بھی تھے اس دن میں نے پہلی بار اس آدمی کو دیکھا وہ دیکھنے میں کوئی پینتیس سال کے قریب لگا حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ جتنا عمیر تھا ویسے بھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اسے تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی تو اس نے میری ماں سے شادی کرنے کا ارادہ کیوں کیا میری اممہ خوبصورت تھی یہ بات سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک بیٹی کی ماں تھی اور غریب تھی ایسے میں اس انسان نے میری اممہ کو اپنانے کا کیوں سوچا اس کے بعد ماں کی بات میرے دماغ میں گونج رہی ہو سکتا ہے کہ اسے میری ماں کا سلی کا پسند آ گیا ہو اس لئے اس نے اممہ سے شادی کے لیے خواہش ظاہر کی ہو اب ساری باتوں کو میں نے ایک طرف کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے جو بھی سوچنا اچھا ہی سوچنا ہے کیونکہ مجھے اور اممہ کو اس شخص کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا ہوگا ایسے میں اس کے بارے میں جتنا بھی برا سوچوں گی میرے لئے برا ہوگا میرے لئے ہی اس گھر میں رہنا مشکل ہوگا اس لئے میں نے ساری منوی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال دیا اور خوشی خوشی اس نکاح میں شرکت کی لئے راضی ہو گئے نکاح ہونے کے بعد اس آدمی نے مجھ سے اور اممہ سے یہ کہا کہ ہم چاہیں تو اپنی ضرورت کا سامان لے سکتی ہیں اور چاہیں تو ویسے بھی ان کے ساتھ چل سکتی ہیں کیونکہ اس کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور جو سامان اس کے گھر میں موجود نہ ہوا وہ منگوا دے گا لیکن اممہ نے اس بات پر انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ضرورت کا سامان اپنے گھر سے ہی لے کر جائیں گے میں نے اور اممہ نے بھی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے سامان میں رکھ لی لی اور اپنے گھر کو تعلی لگا کر ہم اس کے ساتھ چل پڑی باہر نکل کر جب میں نے اس کی بڑی سی گاڑی دیکھی تو میں دیکھتی رہ گئی آج سے پہلے شاید کبھی ایسی گاڑی میں بیٹھ کر میں کبھی نہیں گئی ہوں گی آج تک تو میں نے بسوں رکشوں میں ہی دھکے کھائے تھے گاڑی میں بیٹھ کر سفر کا پتہ ہی نہیں چلا تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی خوبصورت بنگلے کے باہر رکھی بنگلہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے آج سے پہلے ڈراموں میں ہی اس طرح کے بنگلے دیکھے تھے ایسے علاقے میں کبھی نہیں گئی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے اپنے کام سے کام رکھتی تھی اپنے سکول سے سیدھا گھر واپس آتی اور اس کے علاوہ میں نے کہیں جانا نہیں ہوتا تھا گاڑی سے اترتے ہی فوراں ملازمین ہمارا سامان اندر لے گئے اور ہم لوگ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گھر کے اندر آئے وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا مجھے اپنی ماں کی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج سے ہم اتنے عالی شان اور خوبصورت گھر میں رہیں گے وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا میری ماں کے شوہر نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی اس سے یہ کہا کہ وہ مجھے میرا کمرہ دکھا دے ملازمہ آگیا آگے چلتی گئی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی سیڈیو سے گزر کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا وہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا تو ہمارا پورا گھر تھا جتنا یہ کمرہ تھا اس میں ضرورت سے زیادہ جیزیں موجود تھیں اس ملازمہ کا کہنا تھا کہ یہ میرا کمرہ ہے اس کے الفاظ سن کر میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کتنا خوبصورت کمرہ آج سے پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں تھا جس میں ہر چیز قیمتی اور سلیقے سے رکھی گئی تھی وہ ملازمہ مجھے بتا کر کمرے سے چلی گئی جبکہ اس کے جاتا ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمری کی ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی وہاں موجود ہر چیز بہت قیمتی تھی اور بہت احتیاس سے میں چیزوں کو چھو رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مجھ سے ٹوٹ جائے کوئی نقصان ہو جائے وہ دن اسی طرح سے گزرا میں نے گھوم پھر کر آدھا گھر دیکھ لیا وہ جتنا بڑا تھا ایک ہی دن میں پورا دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ میں ہر چیز کو جس توجہ اور غور سے دیکھ رہی تھی اس طرح سے مجھے پورا گھر دیکھنے میں کافی دن لگ جاتے رات کو تک ہار کر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی جب سب میری ملاقات اپنی امہ سے ہوئی تو میری ماں کچھ پریشان لگ رہی تھی جب میں نے ان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سر ہلا دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں اس کا مطلب تھا کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن میں ان کے چہرے سنگ کی کیفیت کو سمجھ جاتی تھی اس لئے یہ بات تو تھی کہ کوئی نہ کوئی بات وہ مجھے چھپا رہی تھی مجھ سے اور وہ پریشان تھی لیکن مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی اس وقت انہیں میں بھی مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مناسب وقت پر وہ خود ہی مجھے بتا دیں گی ہو سکتا ہے کہ ابھی مناسب وقت نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہو کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ میرے اببہ کا گھر تھا انہوں نے بہت محنت اور محبت سے بنایا تھا جبکہ میری امہ اببہ سے بہت محبت کرتی تھی ایسے میں ان کے لئے یہاں آ جانا کوئی آسان بات نہیں تھی میں جانتی تھی کہ میری امی اپنی خوشی سے اس گھر میں نہیں آئی بلکہ میرے بلکہ میرے اچھے مستقبل کے لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں جانتی تھی کہ وہ دل سے خوش نہیں ہیں وہ اپنے اس پرانے چھوٹے سے گھر کو یاد کر رہی تھی وہ گھر تو مجھے بھی یاد آتا تھا لیکن میں نے امہ کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بات سن کر وہ یہ سوچیں کہ ان کی ساری محنت بے گار گئی کہ وہ میری خوشی کے لئے سب کچھ کر رہی ہیں اس لئے میں بھی ان پر اپنی خوشی ظاہر کر رہی تھی انہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں بہت خوش ہوں میں انہیں یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ان کی محلت اور قربانی رائے گا نہیں گئی واقعی میں بہت خوش ہوں دن تو اسی طرح اپنے کام میں گزر گیا تھا جب شام ہوئی اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کے لئے لیٹ جاتی اچانے کمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا مجھے یہی لگا شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرنے آئی ہے مجھے کچھ بتانے آئی ہوں گی لیکن جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی جب میں نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے مجھے سونے کا کہا اور میرے پاس بیٹھ گئی نین تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی لیکن جب امہ کے پاس بیٹھی رہی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی تو دھرڑی دیر میں میں سو گئی جب ناشتے کے بعد صاحب یعنی کہ میری امہ کے شوہر ناشتے سے فارغ ہو کر امہ کو اپنے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے جب امہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلے گئی پیچھے مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا میں نے سوچا امہ صاحب کے ساتھ کہیں باہر گئی ہوں گے وہ جب واپس آئیں گی تو میں ان سے پوچھوں گی کہ وہ کہاں گئی ہیں واپس آ کر پھر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس طرح سے چلتا رہا میری امہ شام ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جاتی ان کے جہرے پر خوف اور پریشانی ہوتی مگر وہ مجھے سونے کا کہتی جبکہ خود میرے سرہانے بیٹھ کر مجھے سولانے لگ جاتی جب میں ان سے پوچھتی تو چپ ہو جاتی لیکن ایک دن وہ اشارہ سے مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی اس دن مجھے ان کے اشارہوں کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں آج سے پہلے وہ مجھ سے جو بھی باتیں کرتی تھی میں سمجھ جاتی تھی لیکن آج شاید کوئی ایسی بات کہنا چاہ رہی تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اس لئے مجھے سمجھنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی بلکہ یوں کہا جائے کہ مجھے بالکل بھی ان کے اشاروں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اممہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اس لئے میں ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ساری بات مجھے لکھ کر بتا دیں لیکن میری اممہ تھوڑا بہت پڑھی لکھی تھی وہ تھوڑی بہت اردو لکھنا جانتے تھی اسی طرح ایک دن میری روح لرز گئی جب اممہ نے ایک چھوٹا سا پیپر میرے ہاتھ میں رکھا اور مجھے اشارے سے اسے کھول کر پڑھنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی ان کے جاتے ہی میں نے جلدی سے پیپر کھول کر پڑھا جو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر میں ساری بات سچ سنا چاہتی ہوں تو میں اممہ کے پیچھے آ کر ان کے کمرے کے باہر چھپ کر کھڑی ہو جاؤں میں جانتی تھی کہ ماں پوری بات مجھے لکھ کر بتا نہیں سکتی اسی لئے انہوں نے مجھے سمجھنے کا یہ موقع دیا اور مجھے اتنا سا اشارہ دے دیا میں ان کے کمرے کے باہر سے آ کر سچائی جان سکتی ہوں پیپر میں نے وہی رکھا اور آہستہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلی چپ چپ آ کر میں اپنی اممہ اور صاحب کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اممہ تو بول نہیں سکتی تھی تو یقینا ان کے شوہر یعنی صاحب ہی بول رہے تھے اور وہ جو کہہ رہے تھے اسے سن کر آسمان میرے سر پر گر پڑا صاحب کا کہنا تھا کہ اس نے میری اممہ کے صلیقے یا پھر ان سے متاثر ہو کر ان سے شادی نہیں کی بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے جو وہ میری ماں کو بتا چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر میری اممہ خوشی خوشی اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہیں تو وہ میری ماں کو مجھے اور ہم دونوں کو خوش رکھیں گے لیکن اگر میری اممہ نے ان کے کام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی کہ وہ میری اممہ کو راستے سے ہٹانا اچھی طرح جانتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صاحب کیا کام کرنا چاہتے تھے جس کے لئے انہیں اممہ کی مدد کی ضرورت تھی یا پھر یوں کہا جائے کہ وہ ماں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے لیکن میری ماں اس بات سے انکار کر رہی تھی صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اممہ سے شادی میری وجہ سے کی ہے جب اممہ نے اپنے صاحب کو پہلے دن بتایا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں ہے اس دن ہی اس نے سوچا تھا کہ مجھے دیکھنے کا مجھے جاننے کو اور پھر گھر میں باقی ملازمین سے میرے بارے میں پوچھا جب اممہ نے انہیں میری تصویر دکھائی تو میری تصویر دیکھتے ہی ان کی نیت میں فطور آ گیا صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا والوں کے سامنے شادی میری اممہ سے کی ہے کیونکہ وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک نرم دل اور ہمدرد انسان ہے کہ انہوں نے ایک بیوہ عورت کو سہارہ دینے کے لیے اس سے شادی کر لی اور ایک یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اس کام کی وجہ سے سب لوگ ان کی عزت اور احترام کی نظر سے ان کو دیکھیں گے اور ان کا مقام اونچا ہو گیا اس وجہ سے ان کے بزنس میں بھی انہیں کافی فائدہ ہوا تھا کہ لوگ انہیں عزت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے صاحب کا کہنا تھا کہ اگر وہ میری ماں کے بجائے مجھ سے شادی کرتا تو شاید لوگ اسے اچھی طرح سے نہیں دیکھتے اس پر انگلیاں اٹھاتے کہ اس نے اپنے سے بہت چھوٹی بچی سے شادی کر لی ہے اسی لیے اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اس نے شادی کی میری امہ سے لیکن اس کی نظریں ہمیشہ مجھ پر تھی یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سچ تھا اب مجھے کے بات سمجھ آئی تھی کہ کیوں میری ماں پریشان رہتی تھی اور ہر روز شام ہوتے ہی میرے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے رات کے وقت اکیلہ چھوڑیں اور اب مجھے امہ کے فکر اور پریشانی کی وجہ اچھے سے سمجھ آ گئی تھی اور میں فوراں سے اپنے کمرے میں واپس بھاگی اب سمجھ آئی تھی کہ اس انسان نے اتنی آسانی سے مجھے قبول کیسے کر لیا اس کے پیچھے اس کی یہ نیت تھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے اپنے کانوں پر ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں جس انسان کو آج تک فرشتہ سمجھتی آئی تھی حقیقت میں وہ فرشتہ نہیں بلکہ شیطان تھا میں ہمیشہ لوگوں کو اچھا سمجھتی تھی لیکن آج میرے سامنے لوگوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں اب مجھے اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراں سے بھاگ جاؤں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اممہ میرے کمرے میں آئی انہوں نے کمرے کا دروازہ بھند کر دیا میں نے اممہ کو بتایا کہ میں نے ان کے شوہر کی ساری باتیں سن لی ہیں جب اممہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم دونوں ماں بیٹی رونے لگیں اممہ کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہیں کہ ان کی وجہ سے میں اس مشکل میں پس گئی ہوں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی انہوں نے تو میرے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچا تھا اب انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا وہ رات جیسے تیسے گزری اگلے دن دوبارہ سے میری اممہ کو اس آدمی نے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اب مجھے اس بات کا خواف تھا کہ آخر وہ اممہ کو اپنے ساتھ لے کر کہاں جاتا تھا کیونکہ پہلے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اممہ کو اپنے ساتھ ویسے ہی کہیں باہر لے کر جاتا ہے لیکن جبکہ مجھے اس آدمی کی نیت معلوم ہو گئی تھی تو مجھے اس پر بلکل بھی یقین نہیں رہا تھا اسی لئے میں چھپ کر اس آدمی کی باتیں سنا کرتی تھی جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ میری اممہ کو ان کے گھر اب کام کے لیے چھوڑنے نہیں آیا کرے گا ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے اپنے گھر واپس پھیج دیا ہے اسی لئے آج کے بعد ان کے گھر نہیں آیا کریں گی مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی جب میں نے امی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اشارے سے مجھے سمجھایا کہ وہ آدمیوں نے روز صبح اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور لے جا کر ایک گودام میں چھوڑ دیتا ہے جہاں پر سارا دن ان کو کام کرنا پڑتا ہے اس آدمی کا کہنا تھا کہ وہ فری میں ہم دونوں کو نہیں پالے گا اس کے بدلے میں ماں کو کام کرنا پڑے گا جبکہ جب اممہ نے اس سے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے تب اس نے اس بحث سے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ دوبارہ اممہ اس چیز کا نام بھی نہ لیں اس نے اممہ سے یہی کہا تھا کہ جب تک میری ماں اس کے بات نہیں مان لیتی اور اپنی بیٹی کو یعنی کہ مجھے اس کے حوالے نہیں کر دیتی تب تک وہ میری ماں سے ایسے ہی مشقت کرواتا رہے گا اگر میری اممہ اچھے اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے میری اممہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی لیکن اممہ اس کی بات ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی قربان نہیں کر سکتی تھی بیٹی بھی وہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سر تھی جو ان کے شوہر اس دنیا سے جاتے ہوئے ان کو سونک کر گئے تھے ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد میں نے اممی سے یہی کہا تھا کہ ہمیں اس گھر سے بھاگ جانا چاہیے وہ آدمی آسانی سے ہمیں اس گھر سے جانے نہیں دے گا کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا وہ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر کبھی بھی ہمیں یہاں سے جانے نہیں دے گا ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ کہ ہم چھپ چھپا کر اس گھر سے بھاگ جائیں اور اپنے گھر جانے کے بجائے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کا پتہ اسے معلوم نہ ہو اسے میری ماں سے شادی تو کر لی تھی لیکن جیسا کہ وہ ان کا اپنی بیوی نہیں مانتا تھا یہ شادی ایک سازش کے تحت کی گئی تھی اسی لئے میری ماں میری حفاظت کے لیے روز میرے پاس آ جائے کرتی تھی اور پھر اس رات میں نے اور امہ نے اس گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا ہمیں نہ تو اچھی زندگی چاہیے تھی اور نہ ہی یہ عیش و آرام ہمیں بس عزت سے جینا تھا جو کہ اس گھر میں رہتے ہوئے ممکن نہیں تھا رات کافی دیر تک ہم جاگتے رہے کیونکہ ہمیں آدھی رات کا انتظار تھا جب گھر کے ملازمین اور باقی سب لوگ سو جائیں گے کسی کو بھی ہمارے گھر سے بھاگنے کا پتہ نہیں چلے گا آدھی رات ہوئی جب میں اور امہ چھپکے سے گھر سے باہر نکل گئیں این اسی وقت گھر کے گارٹ کی نظر ہم پر پڑی اس نے ہمیں گھر سے باہر جانے سے روک دیا میں نے اور امہ نے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ ہمیں اس گھر سے باہر جانے دے لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کا کام ہے وہ اس طرح ہمیں باہر جانے نہیں دے سکتا جب تک کہ ان کے صاحب کی اجازت نہیں ہوگی اس نے فوراں سے صاحب کو فون کر کے نیچے بلا لیا اور وہ صاحب فوراں سے نیچے آ گیا اور ہم دونوں کو گھر سے باہر آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جیسے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ ہم چاہ کر بھی اس کے چنگل سے نکل نہیں سکتی مجھے اور امہ کو اس نے گھر کے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب جا یہاں سے جب امہ اور میں نے گھر کے اندر جانے سے صاف انکار کر دیا امہ نے کہا کہ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے بس وہ ہمیں یہاں سے جانے دے جب اس کا کہنا تھا کہ اپنا مقصد پورا ہوئے بغیر ہم دونوں کو اس گھر سے قدم باہر نکالنے نہیں دے گا جس کام کے لئے اس نے اتنی محنت کی ہے اتنے دن اس نے ہمیں اپنے گھر پر رکھا ہم پر خرچہ کیا اور اب ایسے ہی جانے دے ایسا ممکن نہیں ہے اپنے وقت اور پیسے کو ایسے ہی ضائع جانے دے وہ اس کی وصولی تو ہر صورت میں کر کے رہے گا اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ہماری طرف چلتا ہوا آیا اس نے ایک ہاتھ سے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گسیرتا وہ اندر کی طرف لے جانے لگا جبکہ میری امہ میرے ساتھ بھاگنے لگی امہ نے میرا ہاتھ اسے چھڑانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ کسی قیمت پر بھی میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن امہ مجھے اس آدمی سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اپنی کوشش میں ناکام رہی تھی وہ مجھے کھیشتا ہوا سیوڑیوں تک لائیا ہم اس کا ارادہ تو پہلے سے جانتی تھی وہ مجھے کمرے تک لے جانا چاہتا تھا لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال سکوں اسی کوشش میں سیوڑیاں چڑھتے ہوئے جب ہم آخری سیوڑی تک پہنچے تو میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا جب پھر اچانک سے اس آدمی نے آگے بڑھ کر دوبارہ سے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو کسی چیز سے اس کا پاؤں فسلا اور وہ نیچے گرتا چلا گیا میرا امہ یہ منظر خوف سے دیکھتی رہی وہ گرتا ہوا آخر تک پہنچ گیا جب نیچے گرنے سے پہلے اس کا سر سیوڑیوں کے پاس پڑے شیشے کی ٹیبل سے ٹکرایا اور اس کے بعد وہ زمین پر گر گیا میں اور امہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی ہم دونوں میں سے کسی کی حمد نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر دیکھ سکیں کہ کیا وہ شخص زندہ بھی تھا یا نہیں چور کی آواز سن کر گھر کے کچھ ملازمین پیچھا کر فوراں وہاں آئے جب ملازموں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو جلدی سے اسے ہسپتال لے جانے لگے کچھ ملازمین اسے ہسپتال لے گئے ہمارے پاس اچھا موقع تھا ہم اس گھر سے بھاگ جاتی لیکن اگر اس وقت ہم اس گھر سے بھاگ جاتی تو سب کا شک ہم پر ہو جاتا ہم نے اس پر حملہ کیا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کی تھی ایسا کچھ نہیں تھا اسے اپنے کیے کی سزا ملی تھی ہم لوگ گھر پر ہی موجود تھے جب فون پر یہ قبر ملی کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ شخص اپنے انجام کو بہن چکا ہے یعنی کہ وہ مر چکا ہے یہ بات سنکر میں اور امہ کافی ڈر گئی تھی اور پولیس اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے گھر آئی تھی انہوں نے سب سے پوچھا تھا ہم نے یہی بتایا کہ وہ خود سے گرے تھے یہ ایک حادثہ ہے جبکہ گھر کے ملازمین کبھی یہی کہنا تھا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں پولیس نے اس معاملے کو یہی پر ختم کر دیا اور جیسے کہ اس آدمی کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا تو میری امی سے اس نے نکاح کیا ہوا تھا قانونی طور پر میری ماں اس کی بیوی تھی اور میں اس کی بیٹی اس لحاظ تو اس کی ساری جائدات میری اور ماں کے نام ہو گئی تھی جبکہ ماں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ جائدات وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں بس ادھر سے جانا ہے لیکن ایک عورت کے سمجھانے پر امہ اس بات کو سمجھ گئی تھی وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ اس آدمی کی وکیل تھی اس کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر یہ ہمارا حق ہے اور یہ کوئی بھی غیر قانونی چیز نہیں ہے جس سے ہم لوگ ڈر رہی ہیں اس کا کہنا تھا کہ اس سے ہمارا مستقبل سمر جائے گا اور ہمیں دربدر کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ خود اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی مجبوری تھی جو اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اب وہ بہت خوش تھی کہ اس کی بھی اس سے جان چھوٹ گئی تھی اس نے میری ماں کو سمجھایا بتایا تھا کہ وہ ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے ہم آرام اور سکون سے گھر میں رہتی کوئی بھی ہمیں اس گھر سے نکال نہیں سکتا اس کی بات مانتے ہوئے میں نے اور امہ نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا ہمارے پاس سب کچھ تھا اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ہم اپنی زندگی حسی خوشی گزارنے لگی جبکہ وہ انسان ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خود کسی کے بارے میں برا سوچے اور ہمارے اپنے ساتھ اچھا ہو اللہ تعالیٰ وسیلے بنانا جانتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہماری مدد کا وسیلہ بنا ہی دیتا ہے بس اپنے رب پر یقین رکھیں اگر اس نے مشکل دی ہے تو آسانی بھی وہی دے گا جس طرح ہم نے مشکل حالات دیکھے تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا تھا جتنا خرج کرتے کم نہیں ہوتا میری امہ نے لوگوں کی مدد کیلئے دارہ بنایا تھا یہاں پر یتیم اور بے سہارہ لوگوں کو ہنر سکھائے جاتا تھا اور یہ یتیم بچیوں کو فری تعلیم بھی دی جاتی تھی کیونکہ میری امہ مجھے عالی تعلیم دلوانا چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی بچی جو یتیم ہو تو اپنی پڑھائی سے محروم نہ رہے جس طرح ہمارے حالات تھے اس طرح ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری امہ نے یہ سب کیا تھا اس پہ سارے لوگ میری امہ پر فخر کرتے تھے کہ وہ ایک بہادر خاتون ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے جنگ لڑی تھی بلکہ انہوں نے باقی سب کا بھی سوچا تھا ان کا سہارا بنی تھی میری نظر میں بھی میری ماں کسی ہیرو سے کم نہیں تھی انہوں نے واقعی اپنا فرض اچھے طریقے سے نبھایا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے میرے اببہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا انہوں نے میری ٹھیک طرح سے حفاظت کی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک اچھی ماں ثابت ہوئی تھی زندگی میں کبھی بھی یہ مست سوچیں کہ اگر کسی انسان میں کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے تو وہ انسان کچھ کر نہیں سکتا کچھ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے